ہریانہ میں اگلے چوبیس سے ارتالیس گھنٹے میں ایک بار پھر موسم میں پریورتن کا پورو آنوان کریشی موسم بیگیانکوں کی طرف سے لگایا چاہ رہا ہے کریشی موسم بیگیانکوں نے فصلوں میں سچائی نہیں کرنے کی صلاح دی ہے ہسار میں کریشی موسم بیگیانک ڈاکٹر مدن کیچور سے خاص بات چیت ہوئی توٹل نیوز ایسوشی ریڈیٹر ڈاکٹر محیش کمان نے کی ہریانہ کے ذاتر علاقوں میں دوپیر کے وقت کھلکلاتی دھوپ دیکھنے کو مل رہی ہے ہسار اور آسپاس کے علاقوں میں عدیق تم تاپان 21 ڈگری سیلسیس کے قریب بنا ہوا ہے لیکن موسم کا مجاز ایک بار پھر سے بدلنے والا ہے موسم کے پورو آنوان سے جوڑی زیادہ جانکاری کے لیے کریشی موسم بیگیانک ڈاکٹر مدن کھیچڑ اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ڈاکٹر کھیچڑ دوپیر کے وقت تو اچھی خاصی دھوپ دیکھنے کو مل رہی ہے گرمی کا موسم میں ایک بار پھر سے لوٹتا نظر آ رہا ہے نہیں ابھی اس میں تھوڑا اور سمیں لگے گا ابھی ایک پسچیم ایک سو پاس کر کے گیا تھا جس کے کن کل 27 پروری کو بھی ہریانہ کچھ ایک چہتروں میں ہلکی باریس ہوئی ہے پرنتو ابھی ایک اور پسچیم ایک سو پاس کرے گا جو 29 پروری کی دیر راتری کے بعد میں اور ایک مارچ کے آس پاس اریانہ میں تھوڑا سا پرباو دوبارہ دیکھنے ملے ایک مارچ کو دن میں آنسک بادلوائی رہے گی پرنتو راتری سے ایک مارچ کی راتری سے لے کے اور دو مارچ تک اس کا زیادہ پرباو دیکھنے کو ملے گا ہلکی باریس کہیں چٹپور بنداباندی ہلکی باریس اور کہیں مدیم باریس بھی دیکھنے کو ملے گی ہوا چلے گی اور کہیں کہیں گھر چمک بھی ہو سکتی ہے تین مارچ کو دوپیر وادے موسم ساپ ہو جانے کی پیر سباب نہ بنے گی ہلکی بنداباندی کا ذکر آپ کر رہے ہیں بادلوائی کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو ایسے میں کسانوں کو کیا کچھ سلاب دیں گے کیونکہ پسچی مکسو کا اس میں ایک ملنمس کلاوڈ ہوتے ہیں لو کلاوڈ ہوتے ہیں اور اس کے کارنہ آوائیں چلنے کی سمبابانہ بنتی ہے گرچمک بھی ہوتی ہے تو کسان بھائیوں کو یہ سلاب دی جاتی ہے کی ابھی گیوں میں پانی اگلے دو تین دن اگلے روک لے اور کیونکہ یہ پسچی مکسو بارہ جس کے کارن ہڑکی سے مدھیم بارش کی سمبابانہ بند رہی ہے جاتر چہتروں میں تو اس کے بعد میں تین مارچ کے بعد میں یادی بارش نہ ہو تو پانی لگائیں باقی اس کی سنسا ہی روک لے چلیئے ہلکی بنداباندی اور بارش کا پوروانومان کرشی موسم بیگانیکوں کی طرف سے دیا جارہا ہے 24-47 گھنٹوں کے بعد موسم کا یہ بدلاو دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد بنداباندی کا موسم پورے حرنہ پردیش میں دیکھنے کو ملے گا سہوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز ہسار